پچیس برس تک فوجی خدمات سرانجام دینے والا ایک میجر نواز لنگ سے وبستہ خواتین کی طلاقیں گنوانے کے بعد سوشل میڈیا پر لانتان کا شکار ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ کسی ایجنسی کے لیے ڈیوٹی سرانجام دی رہا ہے یا تحریک انصاف سے وبستگی کی بنا پر ایسا کر رہا ہے میجر عرفان اکبر نامی ٹویٹر صارف اکثر مسلم لیگ سے وبستہ خواتین کے بارے میں اول فول بگتا رہتا ہے لیکن اس مرتبہ اس نے حد ہی کر دی ریٹائٹ میجر نے نہ صرف ہینہ پرویز بٹ بلکہ دو اول لگی خواتین مریم اورنگزیب اور مائزہ حمید کے خلاف بھی ٹویٹ کی تھی میجر نے لکھا کہ مائزہ حمید کی ایک طلاق اور مریم اورنگزیب کی دو طلاقیں ہوئیں اس نے لکھا کہ ہینہ پرویز بٹ کی بھی دو طلاقیں ہوئیں جبکہ عزمہ بخاری کی تین طلاقیں ہوئیں محصوف نے لکھا کہ ان خواتین کی بد زبانیں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان سب کو اتنی طلاقیں کیوں ہی اب ہر بندہ کیپٹنٹ سفدہ تو نہیں ہوتا سانیا عاشق عوانتیں معصوم ہیں اس ٹویٹ پر بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے ریٹائٹ میجر عرفان اکبر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ ایسی گھٹیا گفتگو سے پرہیز کریں کیونکہ وہ فوج کے ادارے سے وبستہ رہے ہیں اور ان کے خیالات کو ادارے کی سوچ بھی خیال کیا جا سکتا ہے کچھ سارفین نے یہ بھی لکھا کہ میجر عرفان کی اخلاق باختہ ٹویٹ ان کی خاندانی اور ادارہ جاتی تربیت کا مظہر ہے تاہم کچھ سارفین نے لکھا کہ میجر عرفان فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد اب برزبان یوچیو کی جماعت تحریک انصاف سے وبستہ ہو چکا ہے اور اسی گندی سوچ کا اظہار اپنی ٹویٹس میں کرتا ہے تاہم میجر ریٹائر ارفان اکبر کی حمایت کرنے والے سارفین بھی سامنے آئے ہیں جن میں سے بیشتر ایجنسیوں اور تحریک انصاف کے ٹرولنگ بریگیٹ سے وبستہ ہیں فوج سے ستارہ امتیاز پانے والے بریگیڈیا ریٹائر اشواق حسن نے میجر ارفان کی واہیات ٹویٹ کو ایک اچھی کاوش اور اچھی ریسرچ قرار دیا حالانکہ تلاقوں کے حوالے سے سابق فوجی افسر کی ٹویٹ حقائق پر مبنی نہیں ہے دوسری جنرلی مسلم لیگ نون کی رہنما اور رکن پنجاب اسمبلی ہینہ پرویز بٹ نے دو تلاقوں کا الزام لگانے والے میجر ارفان اکبر کے خلاف وفا کی تحقیقاتی ادارے ایف آئیے کے سائبر کرائم ونگ جانے کا اعلان کیا ہے ہینہ پرویز بٹ نے ٹویٹ میں لکھا کہ میں اس شخص کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کرنے پر ایف آئیے کی سائبر کرائم ونگ میں ریپورٹ کر رہی ہوں ایسے واہیار شخص کو انجام تک پہنچانا ضروری ہے اس دوران سوشل میڈیا سارفین کی تنقید میں شدد آئی تو میجر ارفان اکبر نے رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ سب تو کسی نے مجھے بھیجا تھا یہ ڈیٹا میں نے اکٹھا نہیں کیا اس پر سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ خرافات کسی اور نے میجر کو بھیجی ہوں گی تو ابھی انسان کبھی اپنا دماغ بھی استعمال کر لیتا ہے اگر میجر ارفان کو حقائق کا علم نہیں تھا تو اس نے ٹویٹ کیوں کی نون لیگ سے وبستہ سوشل میڈیا سارفین بتا رہے ہیں کہ مریم اورنگزب کو کبھی طلاق نہیں ہوئی جبکہ عثمہ بخاری اور ہینا پرویز بٹ نے ایک ایک مرتبہ طلاق لی ہے نون لیگی سارفین نے میجر ارفان اکبر کا ایک پرانا انتخابی پوسٹر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ آج کل تحریک انصاف سے وبستہ ہے اور لاہور کے انٹورنمنٹ بورٹ کے الیکشن میں زلط آمیز شکست سے دوچار ہوا تھا مرزا احسن حیات نامی ایک سارف نے میجر ارفان پر سخت انقید کرتے ہوئے لکھا کہ جیسا لیڈر ویسا ہی سپورٹر ان بھڑوں سے ان کی کارکردگی پوچھو تو ذاتیات پر اتراتے ہیں ویسے اگر میجر ارفان جیسے اپنے لیڈر کی بائیو گرافی پڑھ لیتے تو انہیں بھی معلوم ہو جاتا کہ دراصل تین طلاقیں ان کے لیڈر کو ہوئی ہیں اور بقول ریحام خان عمران کے درجنوں بچے دنیا کے مختلف ممالک میں بغیر باپ کے پل رہے ہیں جن میں سے ایک ٹیری وائٹ بھی ہے ایک اور ساریف خرشید نے میجر ارفان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کی عورتوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی عورتوں اور اپنے عمال پر بھی دوجہ دیں اس نے پوچھا کہ کیا فوج میں تمہیں یہ ٹریننگ اور تربیت دی گئی تھی ایک اور ساریف کاشیف نے بھی ارفان اکبر پر تنقید کی اور لکھا کہ ایک سابق فوجی افسر سے ہمیں اس قسم کی گھٹیا اور اخلاق سے گری ہوئی ٹویٹ کی امید نہیں تھی ایک اور ساریف منیر احمد کا کہنا تھا کہ کسی کی ذاتی زندگی کو اچھالنا ایک ناپسندیدہ اور گھٹیا حرکت ہے اور بیمار ذہن کے لوگ ایسا کرتے ہیں ہنہ پرویز بٹ کے حق میں ٹویٹس پر ان کے مخالفین بھی میدان میں آگئے ایک ساریف نے مزاہیہ انداز میں لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے نے آداد و شمار اوپر نیچے کر دیئے ہوں جس کی ایک تھی اسے تین کر دیا ہو اس لیے غصہ ہو رہی ہیں راشد اباسی نامی ساریف نے ہنہ سے پوچھا کہ کیا آپ واقعی دو دفعہ طلاق یافتہ ہیں اس میں حیرانی والی کونسی بات ہے عمران راجہ نے ہنہ پرویز بٹ کے وزیراعظم کی اہلیہ کے لیے لکھے گئے پرانے ٹویٹس شیئر کیے اور لکھا کہ دوسروں کی بیویوں پر انگلیاں اٹھاتے شرم نہ آئی اپنی باری آئی تو فوراں غیرت جا گئی کہ مجھے طلاق یافتہ کیوں کہا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا